سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں دہراؤں گی کہ ہم نے مستقل اس اجلاس میں آپ کو یاد دلایا کہ دو عراقین کا پروڈکشن آرڈر نہیں ہوا اور وہی ہوا کہ آج ہم سپلیمنٹری پر بات کر رہے ہیں ایکسیس پر بات کر رہے ہیں جو ایکسپینڈیچر ہے لیکن وہ عراقین اسیمبلی میں نہیں لائے گئے تو آپ کو یاد دلانا ہے کہ ایس کسٹوڈین اگر آپ کا لیگل کانسلٹیشن ختم ہو گیا ہو تو خدا رہا اس طرف آپ غور کیجئے گا میرے پاس آج لا ڈپارٹمنٹ کی پوری ڈیٹیل آئی ہے جیسے ختم ہوتا ہے میں لا اپنے سیکٹریٹری کے ساتھ بیٹھ کے اس پر کوئی ڈیسیجن لوں گا بہت شکریہ صاحب فورن ملسٹر صاحب نے اچھی بات کی اس وعیوان کا محول اچھا ہونا چاہیے اور بالکل کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اپنی جانب اگر اس کو انشور کراتے ہیں یہاں سے جو اپوزیشن کے اراکین ہیں مچور اراکین ہیں مچور پارلمنٹیرینز ہیں آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سٹیٹ منسٹر فور فائنانس ہے جب انہوں نے وائنڈنگ اپ کی جب انہوں نے کل سب بات کی ہے گرانٹس کے اوپر جب ان کو اجازت لینی تھی so he was so again i'm trying to be careful لیکن ان کی جو انداز بیان تھا اس میں بلوغت کا انصر نہیں نظر آ رہا تھا so یہ جو ہے یہ جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بالغ ہیں ہم مچور ہیں ہمیں پڑھ لکھ کر آنا چاہیے جن ایکس پر میں امنمنٹ لارہی تھی انہوں نے کھڑے ہو کے آئی پی پی کہہ دیا وہ کول ریلیٹڈ تھے اور وہ لکھے ہوئے کول ریلیٹڈ جہاں تک اسیمبلی میں یہ بات ہوئی آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگر آپ اجازت دیں اور اگر میں یہ کہہ سکوں کہ میں سب سے زیادہ شکریہ آپ کے اسیمبلی سیکرٹیریٹ کا ادا کرنا چاہتی ہوں میں سب سے زیادہ شکریہ ان آفیسز کا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی اس بجٹ پرنٹنگ کا معاملہ ہو پروسسنگ کا معاملہ ہو آپ سے اجازت این او سیز لینے کا معاملہ ہو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں میں تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان سفید شیروانیوں میں کالی ٹوپیوں میں چلنے والے لوگوں کا جو چلتے رہتے ہیں ان کو کرسی میسر نہیں یہ بیٹھ نہیں سکتے اور آپ سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ کچھ سوچیں آگے بڑھیں ایولف کریں اسیمبلی کو خدا رہا اتنے ہیوی یونیفارمز تو ان سے اتروائیں ان کو کوئی ہلکا یونیفارم پہنائیں ان کے پاس نہ یہاں کرسی ہے چلتے رہتے ہیں اتنا ان کے اوپر آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے پوجھ ڈالا ہوا ہے تنخواہوں میں تو جو اضافہ ہے وہ مزاق کے برابر ہے جہا پانچ سو کا اضافہ ہے وہاں پندرہ سو کا ٹیکس ہے فگرز میں نے اس دن بھی دیا آپ چیلنج کریں سو دفعہ کریں آپ ایک غریب کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے سودا لینے ہے اپنے گھر کا تو آپ مجھے جتنی دفعہ چیلنج کریں آپ کرتے رہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں ایک گزارش یہ بھی کرتی ہوں کہ خدارہ سیلریز کو آپ کے ٹیکسز کے ساتھ اس کا ریشنل کوئی نکالیں کوئی 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 سمجھ نکالیں کہ جو اضافہ ہے اس سے زیادہ ٹیکسز آپ نہ بڑھائیں گریڈ اکیس بائیس کے لیے میں پھر آپ سے ریکویس کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو کوئی انکریز نہیں دیا ان کی سیلریز میں وہ کس بات کے گنے گار ہیں سپیکر صاحب آپ کے تو سامنے بھی گریڈ اکیس اور بائیس کے لوگ موجود ہیں ان کو آپ کیوں ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ گریڈ اکیس اور بائیس کی سیلریز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے سر اس کے ساتھ ساتھ آنریریم کا ذکر کر دوں کیونکہ پھر اختتام پہ آپ جلدی مجھے یاد دلاتے ہیں سر آنریریم کا میں نے آپ سے ریکویس کیا آئیم گریٹ فول کہ تھوڑا بہت اس کا ذکر ہوا ہے اور اللہ کرے کہ اس پہ implementation ہو میں پھر کہوں گی don't follow suit جو کہ پچھلی حکومت نے کیا اگر انہوں نے announce کیا نہیں دیا please آپ یہ غلطی نہ دور آئے اگر وہ غلط ہے تو آپ غلط ثابت نہ ہوں یہ آپ insure کریں آنریریم کی بات ہوئی ہے five pays کی پی ٹی وی ہو ریڈیو پاکستان ہو ریلوے ہو سی ڈی اے ہو اے پی پی ہو پی آئی اے ہو سیکیورٹی کے تمام جو ادارے ہیں وہ یہاں اور دیگر ادارے ہیں اگر میں کچھ بھول گئی ہوں تو سب کو لے آئیے خدارہ جو سیلریز سیلریز کا نہیں یہ صرف مجھے بتایا کہ پہلے کیا پریزنرز کیا ہے میں نے آنریریم پانچ مجھے بتایا کہ پہلے کیا پریزنرز کیا ہے میں نے آنریریم پانچ پہلے پہلے اس کی کیا ہوتا تھا ہوتا تھا اگر ہوا جی سر ہوتے تھے آپ کے سامنے وہ گریڈ اکیس بائیس کے افیکٹیز بیٹھے ہیں جن کی سیلریز میں اضافہ نہیں ہوا لیکن آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہوتا تھا اور اگر آپ کریں گے تو صرف ایس پیکر میں سمجھتی ہوں یہ آپ ایک بڑی مدد کریں گے اس طبقے کی سر سپلیمنٹری پہ بات ہو رہی ہے نویت صاحب نے کیوں کہ بات کی میں اسے تو نہیں دوار ہوں گے کہ سپلیمنٹری کا مقصد ہے اس کا کانسپٹ کیا ہے پر کیونکہ پاکستان کے آئین میں پرویشن موجود ہے اور پاکستان کے آئین کو جو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنا ہومورک کر کے آتے ہیں وہ آرٹیکل ایٹی فور دیکھ سکتے ہیں اور اگر آئین آپ کے پاس ہے اگر ہے تو گھڑ نہیں ہے تو ہونا چاہیے سر آرٹیکل ایٹی فور میں آپ نے بیان کیا ہوا ہے یہ ہمارا ایک پرویشن ہے جس میں لکھا ہے کہ سپلیمنٹری اور ایکسس گرانٹس کیا ہیں سر اس میں یہ لکھا ہے کہ that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement for that year سر یہ کتنا ہونا چاہیے اس کی بھی تو کوئی اس کی بھی تو کوئی سیلنگ ہونی چاہیے اربوں میں آپ اتنے ہمیں amounts دیتے ہیں equivalent to the annual budget statement and whoever does it we did it or you do it or anyone else did it that is not the debate here میں نے پچھلی حکومت کے وقت میں بھی as an opposition member کھڑے ہو کر یہاں یہی کہا کہ this is not what we are expecting the supplementary budgets to look like ٹھیک ہے آپ دو پنے تین پنے چار پنے پوری پوری کتابیں شایع ہو جاتی ہیں پوری پوری کتابوں میں expenditure آتا ہے تو یہ ہماری عوام دیکھتی ہے کہ آپ عربوں خربوں بجٹ میں اپروف کیے بغیر خرچ کر دیتے ہیں پھر بڑے مزے سے لے آتے ہیں کہ اس کو پاس کر دو اس کی تو ہم بحث بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس بات کرنی چاہیے مائک بند ہو گیا میں یقیناً اس پہ افسوس کا اظہار کرتی ہوں سر کوئی ٹارگٹ اس حکومت نے میٹ نہیں کیا سوائے لائف سٹاک کے کوئی ٹارگٹ اس حکومت نے میٹ نہیں کیا اور اپنے لئے ایسے ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے جو یہ آپ بھی نہیں میٹ کر سکیں گے ٹارگٹس کو ریلسٹک رکھیں اپنی کارکردگی پر رکھیں جتنی آپ کی سکت ہے اس پر رکھیں جتنی آپ کی کپیسٹی اس پر رکھیں لیکن سچ بولیں عوام کے ساتھ غلط ٹارگٹس دیتے ہیں اور آپ کا حشر یہ ہے کہ اب ہمارے پاس سوائے لائف سٹاک کے کوئی ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا انفورچنٹلی ایگرکلچر اٹھا کے دیکھ لیں انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری اور آج پاکستان کی روپے کی کیا حالت ہے آپ تو ماشاءاللہ دوسرے ممالک کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ایشیا میں آپ کو پتہ ہے سپیکر صاحب کہ پاکستان کا جو جو روپی ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے this is where this government has taken us and brought this country to صاحب میں سپلیمنٹری پہ ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں مختلف گرانٹس ہیں میں نہیں بحث میں جاتی اور نبی صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو نہ کریں لیکن سب میں نے چند ایک ایسے نکالیں کیونکہ یہ حکومت austerity کی بات کرتی ہے austerity ہم یہ کر دیں گے austerity کا تو حال یہ ہے کہ میں نے آپ کے annual development جو آپ کا sorry آپ کا جو normal budget تھا اس میں میں نے آپ کے اخراجات نکالیں ہزار فیصد increase میں نے نکالی آٹھ سو فیصد سات سو فیصد کس چیز پہ travel transportation اس کے بعد آپ نے جنرل آپ نے general operating expense پہ ہزار فیصد بڑھایا ہے آپ نے purchase of physical assets میں اضافے دکھائے ہیں تو آپ نے کیا نیا کیا ہے آپ نے کون سا تیر مارا ہے نہیں سر دو منٹ میں لوں گی دو منٹ آپ سے سر اس کے علاوہ austerity کی بات کرنے والے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ نارے آپ لگاتے تھے and it's very sad what you've been practicing preaching to people you fail to practice it آپ نے کفایت شاری کی باتیں کی and maintenance کس چیز کی ہو رہی ہے جہاز کی جہاز کی اور یہ supplementary میں نے budget اٹھایا ہوا ہے اس کا page 32 دیکھیں 410 million 410 million بڑی بات بڑی بات یہ affordability آپ ہی کر سکتے سر ایک اور بتا دوں یہ جو access budget ہے یہ سر اسی گورنمنٹ کا ہے یہ اسی گورنمنٹ کے پچھلے جو آپ نے کیا ہے آپ نے نہیں آپ نے نہیں آپ تو speaker میں آپ تو نہیں تو سر میں صرف دکھا رہی ہوں اچھا اس کے بات ایک conference hold کرتے ہیں page 53 of this book conference کیا ہے on emerging challenges of Pakistan region you need a conference to understand your challenges and how much have you spent on this 20 million rupees 20 million rupees you have spent on trying to understand we will tell you what the challenges of Pakistan are what is Pakistan going through you don't need 20 million on a conference to understand what our problems are sir خوکرا پار منوباؤ بورڈر کو کھولیں آپ وہاں سے ہمارے ریلیشنز کو مضبوط کریں وہ بھی علاقہ ہے سندھ کے اندر جس کا بورڈر ملتا ہے سر دو منٹ میں آپ سے سر یہاں پہ جو آسٹریٹی کے بات بھی جب کرتارپور کا یہ آپ ہم تو سب بڑے خوش تھے نا ڈیس بجا رہے تھے آپ کے ساتھ خوش تھے بڑے کہ جی یہ ہو رہا ہے فرینڈلی جیسٹر لیکن آپ نے اس کی مد میں بھی خرچے کر ڈالے اس کی مد میں بھی آپ نے سپلیمنٹری خرچے کر ڈالے 450 ملین 623 تھاؤزن یہ کرتارپور کی آر میں بھی آپ نے سپلیمنٹری خرچہ کر ڈالا تو یہ خرچے آپ نے چھوڑے گئی نہیں سر ایک اور خرچے آپ نے کر ڈالا ایک آخری میں آپ نے دا دیوں نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو ویری گوڈ آپ اکاؤنٹیبلیٹی 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 کہتے رہے پر یہ بھی تو اکاؤنٹیبلیٹی ہے اب یہ اکاؤنٹیبلیٹی کیا ہے کہ آپ نے ایک کوئی کیس ہے نیپ کا پیمنٹس آف پیمنٹس آف پیمنٹس آف لو چارجز تو فارن لو فرمز لائرز انٹرنیشنل آبیٹریشن یہ سر یہ آپ کا جو خرچہ ہے نا it's it's unbelievable 500 ملین 500 ملین یہ خرچہ ہے مولانا who is going to ask them کہ یہ اکاؤنٹیبلیٹی کون کرے گا سر آخری آخری شیر آپ کو پسند ہے نا شاہر میں ایک تو ایک تو میں شہید ذلسکار علی بھٹو کا ایک کوٹ آپ سے شیر کروں گی سر کیونکہ اس وقت ضرورت ہے ہم نے آپ کو یہ ویلنگ جیسے دکھا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں En Siehid Bhopu them and rightly said and we need it today we badly need to gather our thoughts and clear our minds we need a political ceasefire without conceding ideological territory مولانا عبدالواش صاحب